سواغت ہے آپ کا میں میڈیا کے سیمانچل بریٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ریبہ خان دیش کی سب سے پرانے زلوں میں سے ایک پوڑیاں زلہ سوموار کو دو سو باون سال کا ہو گیا اس موقع پر زلے میں استھاپنا دیوست منایا گیا اسثانیے کلہ بھون میں پودھار اوپڑ کے ساتھ ہی اس کی شروعات ہوئی جہاں کمیشنر آئی جی ڈی ایم و ایس پی نے پودھار اوپڑ کیا اس کے بعد walk and run کے تحت کلہ بھون سے یہ دوڑ ویبھن مارک ہوتے ہوئے شہر کی رنگ بھومی میدان پہنچے ڈی ایم راہل کمار نے بتایا کہ دو ورش پہلے پوڑیاں کے ستھاپنا دیوست پر پورینیا مہود سو منایا گیا تھا لیکن بیتے دو سالوں سے کورونا کے قارن کارکرم سیمیت ہو گیا ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ جلے کے وکاس کے پت پر سرکاری اور پرساسنی گستر پر جو پریاس کیے جاتے ہیں اس کے اترکت جو سبھی لوگ ہیں یہاں کے جو stakeholders ہیں جو نیواسی ہیں ان کو بھی اپنے اپنے حصے کا کرتب جرور کرنا چاہیے کیونکہ ultimately یہ آپ کا اپنا جلہ ہے اپنا شہر ہے اس کو جتنا ساپ ستھرا رکھیں گے جتنا اس کو رمنک بنا کے رکھیں گے یہ آپ کے آج کے لیے اور آنے والی پیڑھی کے لیے یہ بہتر ہوگا سنوار کو سلیگوڑی نگرنگم چناف کا ریزلٹ آ گیا تڑھمول کانگرس نے سلیگوڑی نگرنگم کے کل 47 وارڈوں میں سی 37 وارڈوں میں جیت کا پرچم لہرہا ہے سی پی ایم کو چار سیٹ بی جے بی کو پات سیٹیں اور کانگرس کو کل ایک سیٹ ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ 2015 میں سلیگوڑی نگرنگم چناف میں ٹی ایم سی کو سترہ سیٹیں سی پی ایم کو تیس سیٹیں کانگرس کو چار اور بی جے بی کو دو سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی لیفٹ کی بات کریں تو سی پی ایم کے ورشت نیتا پورو مانتری و سلیگوڑی کے پورو میر اشوک بھٹچارے بھی چناف ہار گئے بھاچپا کے بڑے بڑے دگج بھی دھراشائی ہو گئے ہیں ان میں سلیگوڑی کے ویدھایک شنکر خوش بھی شامل ہیں کولکتا میں مکہ مانتری ممتب اینر جی نے جیسے ہی سلیگوڑی میں ٹی ایم سی کے کلین سویپ کا سمجھار سنا انہوں نے سلیگوڑی نگڑیگم کے نئے میئر کے روپ میں گاؤتم دیو کے نام کا اعلان کر دیا اُدھر تین دیوشیے اتربنگال دورے پر مکہ مانتری ممتب اینر جی سوموار کو سلیگوڑی پہنچی کولکتا سے باگ ڈوگرا ائرپورٹ پر اتر کر سیدھی نوکہ گھاٹ پہنچی جہاں وہ منیشی پنچانن ورما کی جینتی کی افسر پر آیوجت کارکرم میں شامل ہوئی اپنے سمبودھن میں مکہ مانتری نے سلیگوڑی شہر کی ورطمان سمسیاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے جلد سمدھان کیے جانے کی بات کہی مکہ مانتری نے پرشاسنک ادھکاریوں وجن پرتنیدھیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سلیگوڑی میں جام ایک بڑی سمسیہ بن گئی ہے جس کا تطکال سمدھان کیے جانا چاہیے مکہ مانتری ممتب اینر جی نے یہ بھی کہا کہ سلیگوڑی نگرنیگم کو کولکاتا نگرنیگم کی طرح ہی نئے سیرے سے سجایا اور سمارا جائے گا سلیگوڑی نگرنیگم میں پہلی بار ترنمول کانگریس کی اتحاسک جیت سے گدگد پارٹی سپریموں ممتب اینر جی نے پارٹی نیتاؤں وکاری کرتاؤں کو جیت کے جشن کے ساتھ تھی سلیگوڑی کے سربانگیر وکاس کے لیے ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کا نردیش دیا کٹیہا شہر کے پور اپ مہاپور منظور خان کے آواز پر وارڈ پارشدوں کی بیٹھک آئے جت ہوئی بیٹھک کی ادھکشتہ نیورتمان اپ مہاپور سورج پرکار شرائنے کی بیٹھک میں آگامی ایمل سی چناؤں میں نیورتمان نگم پارشدوں کو متدان کا ادھکار دیا جائے یا پھر نگرنیگم چناؤں کے بعد چناؤں کرایا جائے جیسے معاملوں پر ومرش کیا گیا اس دوران صرف سمتی سے نرنے لیا گیا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سبھی نگم پارشد پٹنا ہائی کور جائیں گے آگامی جو بیٹھان پارشد کا جو چناؤں ہے اس چناؤں میں سبھی نیورتمان نگم پارشدوں نے کہا کہ اس چناؤں میں ان کو متدان دینے کا ادھکار ملے ادھکار دینے میں لاجی سرکار یہ چناؤں آئے کوئی پرسانی ہے تو بیٹھان پارشد کا چناؤں نگر نگم چناؤں کے بات کرائے نہیں تو سبھی نگم پارشدوں نے ایک سور سے کہا کہ ہم لوگ اٹنا ہچنے آلے میں کوٹ کا دربجہ کھٹ کھٹ آئے کٹیہار زلی میں 22 جنوری کو روتارہ تھاناشیت کی پلٹنیا ہریجان کولونی میں راجیش ہتیاکان کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے راجیش کی ساتھ کام کرنے والے اروند پاسوان نے بہت ضرورت ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے کچھ روپے مانگے تھے پولیس کے انسار روپے نہیں دینے کی وجہ سے لوہی کی چھڑ سے بار کر راجیش کی ہتیا کر دی گئے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پورے معاملے کلے کر صدر ایس ٹیو نے کہا کہ اروند نے ہی راجیش کی ہتیا کی تھی اروند میں چھپٹا مار گروہ کا ایک دلچسپ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں چھین تائی کرنے والے یوک نے پہلے تو آن لائن نقلی پسٹل خریدی پھر سڑک پر چھین تائی شروع کر دی تھی اس کا خلاصہ تب ہوا جب ایسے ہی ایک کیس میں تین یوکوں کو پولیس نے گرفتار کیا راریا ایس ڈی پیو پشکر کمار نے بتایا کہ ان تینوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا کشنگنگ زلے کے پوٹھا پرکھن انترگت دامالباری بزار کے کالی مندر چوک کے پاس پول سے ٹکرا کر ایک بائیک سوار بری طرح زخمی ہو گیا یہ گھٹنا تہرہ فروری کی رات کی ہے مرتق کا نام توفیق ہے اور وہ پرشے منگال کے اترد ناجپور کے ایک کر چلا کا رہنے والے تھے آروپ ہے کہ حادثے کے بعد ایمبولنس کے لیے ایک سو دو پر کال کی گئی لیکن فون بزی تھا بعد میں پوٹھیا پرکھن چکت سا پدہ دکھاری رنجن کمار کو فون کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں جو ایمبولنس ہے وہ صرف پرسوتہ محلاؤں کے لیے ہے اس طرح پندرہ منٹ کا زخمی ویکتی وہیں پڑا رہا بعد میں درگھٹنا گرست ویکتی کے پریجن اپنی گاڑی لے کر پہنچ گئے اور تدکال کشنگنج کے لیے روانہ ہو گئے لیکن اسپتال لے جانے پر چکسکوں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا رریا کے رانی گنج دھانشیتر بیبان ٹولا میں ہی ترش کرائی گئی ہے سٹیہار کے راجت نیتا سمریندر کونال کو پردیش نیترت نے بیہار کا مہا سچف بنایا ہے پردیش ادھیاک جگناند سنگھ نے یہ گھوشنا کی راجت سانسر ڈاکٹر احمد اشواق کریم کے ساتھ لوشپا کو چھوڑ کر وراجت میں شامل ہوئے تھے